بسم اللہ الرحمن الرحیم رکو کے بعد ہاتھ چھوڑنے والے بھی اسی حدیث سے استضلال کرتے ہیں اور رکو کے بعد ہاتھ باندنے والے بھی اسی حدیث سے مرکزی استضلال کرتے ہیں وہ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے سر اٹھاتے تو ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی یعنی آپ اتنی دیر ٹھہرتے رکو کے بعد کھڑے ہو کر کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی اب جو لوگ کہتے ہیں کہ رکو کے بعد ہاتھ باندنے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رکو سے پہلے ہر ہڈی جہاں تھی اپنی اس جگہ پر آ جاتی یعنی رکو سے پہلے چونکہ ہاتھ باندے ہوئے تھے لہذا رکو کے بعد بھی ہر ہڈی اپنی جگہ پر آئے گی تو ہاتھ باندنے سے ہی آئے گی یہ ان کا استضلال ہے لیکن یہ استضلال درست نہیں ہے سن نبی دعود کی ہی اگر حدیث نمبر سات سو تیس دیکھتی جائے سات سو تیس نمبر حدیث اس میں بڑی وضاحت ہے کہ اذا قامہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کے لئے کھڑے ہوتے یہ تو جو بات بیان ہوئی ہے رکو کے بعد ہوئی ہے ابھی نماز کے کھڑے ہونے کا ذکر نماز کے آغاز کا ذکر ہے قیام میں رکو سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو آپ رفاہ دین کرتے سمی یکبرو پھر آپ تکبیر بھی کہتے اللہ حکبر بھی کہتے حتی یقررہ کلو عازمین فی موزئی معتا دیلان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفاہ دین کرتے ہاتھ اوپر بلند کرتے تو یہ اتنی دیر بلند رکھتے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر بلکل اتدال کے ساتھ آ جاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جھٹکہ نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے اور تھوڑی دیر اٹھائے رکھتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو بانتے تھے تو یہاں پر یہ ہے کہ رفعیدین جب کرتے یعنی ہاتھ اٹھاتے تو ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی تو کیا اس سے کوئی مراد یہ لے سکتا ہے کہ رفعیدین کرنے سے پہلے تو ہاتھ نیچے ہوتے ہیں تو لہٰذا رفعیدین آپ نے ہاتھ نیچے کر کے گیا تو ہڈی کے اپنی جگہ پر آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ سکون اور اتمنان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے جو جگہ ہڈی کی ہے اس پر ہڈی ٹک جاتی یعنی رفعیدین کے وقت یہ ہڈیوں کی جگہ ہے تو ہڈیاں ادھر ٹھہر جاتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کے بعد آپ ہاتھوں کو چھوڑ کر سینے پر بانتے تھے اسی طرح رکوع کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفعیدین کرتے اور اپنے ہاتھ چھوڑتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی یا تو رفعیدین کرتے وقت یہ رفعیدین سے ہاتھ چھوڑے ہیں جب تو چھوڑے ہوئے ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی البتہ یہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے کسی کے نماز کے باطل یا نماز کے خراب ہونے کا فتوہ لگایا جائے اور یہ کوئی مسئلہ نیا بھی نہیں ہے بعض جاہل لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سعودی عرب کے محلویوں نے یہ مسئلہ بنایا ہے حالانکہ یہ امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی ان سے یہ مسئلہ پوچھا گیا یہ امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ تعالیٰ سے کچھ سوالات کیے ہیں ان کے بیٹے ابو الفضل صالح نے وہ ابھی شائع ہو چکے ہیں ان کے اندر وہ پوچھتے ہیں اپنے والد صاحب سے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ رکو کے بعد ہاتھ چھوڑنے ہیں یا باندھنے ہیں تو امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس میں کوئی حرج کوئی تنگی محسوس نہیں کرتا یعنی کہ وہ اگر ہاتھ چھوڑ دے یا باندھ لے تو میں اس پر کوئی سخت فتوہ نہیں لگاتا کہ ہاتھ باندھ کیوں رہا ہے یا ہاتھ باندھنا گناہ ہے یا چھوڑ کیوں رہا ہے چھوڑنا گناہ ہے اس کے بارے میں میں غصت رکھتا ہوں کیونکہ دونوں حدیث سے استدلال کر رہے ہیں دونوں کی جو مقام ہے وہ حدیث ہے دونوں ایک حدیث کو سمجھنے میں مختلف ہوئے ہیں اجتہادی مسئلہ ہے اگر کسی نے رکو کے بعد ہاتھ باندھ لیے اس کا اجتہاد ہے حدیث کی روح سے اور جس نے چھوڑ لیے اس کا اجتہاد ہے حدیث کی روح سے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے لہٰذا اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے